صحیح علینا شگری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں علینا صاحبہ سائفر کیس بانی پی ٹی آئی شاہب حمد قریشی کی سزاؤں کو موت تل کر دیا گیا ہے آپ کا کومنٹ چاہیں گے اس کے پر جی بہت شکریہ دیکھیں نظر آرہا تھا یہ ملکہ سے حکومت بھی سنس کر چکی تھی سمیل کر چکی تھی کہ ان کیسز میں کوئی اگر میرچ تھا تو پروزیکیوشن نظر آتی کہ اس کو کیس کو اسی طرح سے فائٹ کرتی ہوئے لیکن انپورچنیٹی جو پروزیکیوشن کا بھی جو ایک نظر آیا ایک ایٹیٹیوڈ نظر آیا اور جس طرح سے پروزیکیوشن کی گئی اس سے نظر آرہا تھا کہ یہ کیسز جو ہیں وہ کہیں بھی جاتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے اور آلٹیمیٹلی یہ اسی قسم کا جو ہے وہ کنٹیوجن نکلنا تھا پاکستان صحیح علیقین صاحب وہ بہت پہلے سی جانتی تھی کہ یہ کیسز جو ہے وہ پلٹیکل ویسکمائزیشن کے لیے چلائے جا رہے تھے ہر حکومت جب آتی ہے تو وہ اپنے اوپننٹس پہ کیسز جو ہے وہ اس کا امبار لگا دیتی ہے اور عمران خان صاحب پہ تو میرے خاصے دو سنچریز سے زیادہ ہمیں کیسز کی امبار نظر آ رہی ہے اور لائک ایسا سیٹ کے گزشتہ ہفتے اس کے فیصلہ بیرحال آ جانا تھا لیکن ہر بھی استعمال کیے جا رہے تھے اور یہ ایمپریشن میرے خاصے کام آدمی کے لیے بھی اقصد کرنا بہت مشکل نہیں ہے کہ کس قسم کے حدکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں ہمیں دن رات ہم پریس کانفرنسز میں وزراء کی جانے سے یہی سنتے میں دکھائی دیتے تھے کہ سائٹ پر جو ہے اس میں بڑے ہم نے اپنے ملک کے ہمارے تعلقات جو ہے بیرون نے ملک سے خراب کر دیئے گئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومتی اور امران خان نے دیگر ممالک سے ہمارے جو تعلقات تھے پاکستان کے اس کو اس نہج پر پہنچا ریا تھا کہ وہاں سے واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں تھی اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور اس نے واپس سے ٹریک پر جو ہے وہ تعلقات کو کیے بہت کریڈٹ لینے کی بھی کوشش کی جائی تھی اور کوئی میرے خاصے کوئی ایسی پوائنٹ نہیں چھوڑا تھا کوئی ایسا کیس نہیں چھوڑا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور ان کے بانی پر جو ہے وہ نہ بنایا جائے حتیٰ کہ ایسا ایک شرم ناک کیس بھی بنا دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کا موقع بہت سٹرانگ تھا کہ یہ کیسے دی ویل ناٹھ آگا لیگ تو سٹانڈ آن اور لگر ہی آ رہے ہیں پروزیکیشن کا آج بھی حال یہ ہی تھا کہ چیف جسٹس اف سامبار ہائی کورٹ کو یہ بات کہنی پڑ رہی تھی کہ یہ کیوں پروزیکیشن کے جانب سے بزرستہ سامب میں بھی یہ کہا گیا کہ اس کیس کو جو ہے وہ ٹرائل کورٹ واپس بھیج دے اس میں خامیہ ہیں لہٰذا نظر آ رہا تھا ہر بھی جو پروزیکیشن کے جانب سے ایڈاپٹ کیے جا رہے تھے کہ بار ایک ڈلینگ ٹیکٹک اور کیس کو دوسری عدالت میں منتقل یہ میرا خیال سے ایک تھرڈ کنزیکٹیو ٹائم ہوتا کہ جب آپ ٹرائل کورٹ میں واپس سے ریمانڈ بیک کرنے کی اس طرح کی جائی تھی پروزیکیشن کے جانب سے جس پر پاکستان تیریکن صاحب کے وکیر سلمان صفدر صاحب نے بھی کہا کہ تیسری بار تیسری دفعہ کیس جو ہے وہ اس کی کوئی وجہ ریمانڈ بیک کرنے کی نظر نہیں آتی تو یہ صرف حربے تھے اور جس کی وجہ سے یہ پوش کیا جارہا تھا اور ultimately کنکلوجن یہی نظر آنا تھا اور جس طرح سے ایکسپرٹ کہہ رہے تھے پہلے سی کے سائپر جو ہے وہ ایک سپر ہے کوئی یہ کیس جو ہے وہ بنتا ہوا نہیں دکھا دیتا اور پاکستان کے جو وزیر آزم ہے وہ ہائیر آثورٹی ہے اس ملک کی لہٰذا ان کے اوپر یہ کیس اور یہ کیس اتنا سنگین نویت کبھی آپ دیکھتی تھی کہ بنا دیا گیا تھا کہ جہاں پر ایک ملک کے ایک وزیر آزم کو ایک وزیر خارجہ کو سزائے موت تک ہو سکتی تھی تو لہٰذا یہ صرف ایک پولٹیکل وکتمائزیشن کے لئے ہی اب نظر آتا ہے چونکہ یہ کیس کنکلوجن جس طرح سے ہوا اور عوام پہلے ہی پریڈک کر رہی تھی کہ اس میں ان کی بریہ جو ہے وہ لکھی ہے یہ ایک وٹل جو ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا لیکن اب لیٹسی کے حکومت جو ہے جو کہ گزشتہ ہفتے سے پہلے ہی یہ سپل کر چکی تھی اور جس کے سن کا اٹیک جوڈشری پہ کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت کی جانتی کہ آپ کے وزیر آزم تک کو آکے ہی کہنا پڑھ رہا ہو کہ جوڈشری کے اندر وہ کالی بھیڑے ہیں جس بکس کہ آپ کے اپننٹ کو ایک ریلیف مل رہا ہے یہی ریلیف آپ کو نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اگر مل رہا تھا ہائی کورٹ سے تو وہ بلکل فیصلہ درست تھا لیکن اگر اپننٹ کو ملے گا تو پھر ججز پر تنقید کی جائے گی ججز پر اٹیک کیا جائے گا ججز کے خلاف پروپگینڈا کیا جائے گا ججز کے خلاف مہم چلائی جائے گی میرے خیال سے سیاستدانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے انسٹیوشنز کو اور انسٹیوشنل ڈیموکرسی کو مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اس ایٹیٹیوٹ سے میرے خیال سے سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے ملک کا ویسے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے انہی سیاست اور سیاسی حربوں کی وجہ سے اور اس وقت تمام کا سوچتے ہوئے اور ملک کی معیشت کا سوچتے ہوئے جہاں پر آپ یہ تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ہم اقدامات لے رہے ہیں لیکن صحیح مانوں میں ملک کی معیشت تب بہتر ہوگی کہ جب آپ ان سیاسی حربوں سے باہر نکلیں گے ایک یونٹی کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ایک پیچ پہ آکے ملک کو آگے لے کر بننے کی بات کریں گے